موسیقی عمران خان کی بیگم بشرا صاحبہ کے سابق شوہر خاور مانیکہ نے ایک تہل کا خیز انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کے ان کی سابقہ بیگم کے ساتھ تلقات کے حوالے سے کافی کانٹروورشل اور نازیبہ باتیں بھی کی کیونکہ ان کا اپنی بیگم کے ساتھ اٹھائیس سالہ تلق تھا اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے الزامات لگائے وہ زیب تو نہیں دیتا لیکن پاکستان کی سیاست میں یہی کچھ ہو رہا ہے اور اس انٹرویو کے بعد آپ پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی اینکرز مبسرین بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اور زیادہ تر مبسرین جن کی میں نے باتیں سنی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے آفٹر آل جو کچھ کیا اپنے دور حکومت کے دوران اور اس سے پہلے بھی جب سے وہ پاکستان آرمی کے چہیتے چلے آ رہے ہیں جس طرح ان کے جنسی سکینڈلز اور جس طرح ان کی زندگی کا لائف سٹائل ہے اس کے پیچھے اس وقت کے آرمی جرنیلز ہیں بلکل وہ درست کہتے ہیں اور وہ یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں کہ عمران خان اکیلے تو نہیں ان کے پیچھے تو آرمی جرنیل ہیں یہ بھی بلکل بات درست ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی صرف اور صرف آرمی جرنیلوں کی وجہ سے عمران خان نے یہ سب کچھ کیا یا وہ کرتے چلے آ رہے تھے جب سے وہ کرکٹ سٹار تھے اس وقت تو خیر آرمی جرنیل ان کے پیچھے نہیں تھے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ بات پاکستان کے ایلیٹس کو انٹلیکچولز کو اشرافیہ کو ماننی پڑے گی کہ یہ پاکستان کا مائن سیٹ ہے اسی لیے عمران خان ہوں یا اس سے پہلے مستویٰ خر سے لے کے یا ایون اس سے پہلے اب یا یا خان کی طرف چلے جائیے یا ایون اس سے پہلے اسکندر مرزا کی طرف چلے جائیے شروع دن سے اب تک پاکستان کے جو لیڈر ہیں جو اشرافیہ ہے اس طرح کا ان کا سٹائل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام میں چاہے جاتے ہیں اپنی ان سٹائل کی وجہ سے اور یہ سارے کا سارا مائن سیٹ پاکستان کا روایتی مائن سیٹ ہے اگرچہ پاکستان خود کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتا ہے لیکن یہی پاکستان کی عوام کا پاکستان کی اشرافیہ کا انٹلیکچلز کا پاکستان کے جرنیلوں کا ان کا سٹائل ہے میں نے اسی سلسلہ میں ایک نوول گوشتہ پانچھے سال کے دوران لکھا ہے الباکستان کے عنوان سے جو اردو اور ہنڈی میں اویلبل ہیں اور پاکستان میں اس کا اردو ورجن جو ہے وہ کافی ویٹس ایپ میں وائرل ہوا ہے اور اس نوول میں میں نے وہی تیزیہ کیا ہے جو حقائق اب سامنے آ رہے ہیں یہ حقائق صرف عمران خان کے نہیں ہیں گشتہ سال ہم نے پاکستان کے آرمی جنرل باجوا کے کچھ ایسے ہی ویڈیوز دیکھے تو یہ سارے کا سارا مائن سیٹ ہے اور عمران خان اس مائن سیٹ کا ہی حصہ ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ عمران خان پاکستان کی عوام کے کافی جو جسے کہنا چاہیے فیورٹ لیڈر اس لیے ہیں کہ جیسی عوام ویسا لیڈر بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے مگر میں یہ سخت بات کہنے پر مجبور ہوں کیونکہ عمران خان کے حوالے سے اب جتنے سکینڈلز یا جتنے حقائق سامنے آ رہے ہیں اس سے عمران خان کی پاپولیٹی کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ وہاں کی عوام وہاں کے انٹرلیکچولز اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں وہ یعنی چسکے بھی لیتے ہیں مزمت بھی کرتے ہیں اور پھر وجوہات ڈونڈتے ہیں اور وجوہات ڈونڈتے ہوئے وہ اکثر ڈنڈی مار جاتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پاکستان کا یہ ایک عمومی مائنڈ سیٹ ہے اب دیکھئے میں نے تو خیر ایک نوول لکھا میں نے عمران خان کے حوالے سے صرف نوول نہیں لکھا عمران خان تو ایک کانٹیکس ہے ان کی پکچر اس میں ہے اور جنرل باجوا بھی اس میں ہے تو یہ جو دو حاجی ہیں میں تو ان کو حاجی کہوں گا یہ جو خود کو الباکستانی سمجھتے ہیں یہ پوری پاکستانی عوام جو خود کو الباکستانی سمجھتی ہے جو ما شاء اللہ انشاء اللہ سبحان اللہ کہتے نہیں تھکتی لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سٹیٹس بتاتے ہیں کہ گوگل پہ پورنوں کو سرچ کرنے والے یہی لوگ ہیں یہی عوام ہیں تو اس لیے عمران خان کے خلاف جو اب اس طرح کے انٹرویوز آ رہے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے اگرچہ اس انٹرویو کے حوالے سے جو مسٹر خاور مانیکہ کا آیا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان گرم بسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ خاور مانیکہ نے مکمل طور پر فائدہ بھی اٹھایا یعنی اپنی سابقہ اہلیہ اور عمران خان کے تعلقات کا ان کی فیملی نے بھی اٹھایا تو یہ یہی مجھے معاف کیجئے کہنے دیجئے کینڈا میں میں بیٹھا ہوں ہم یہاں پہ بڑی بولڈ لینگویج بھی یوز کرتے ہیں پاکستان کی جو اشرافیہ جنرلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے ویسے وہ جس طرح کا چاہے فلٹ پھیلاتے پہ رہے ہیں مگر میں یہ کینیڈین لیبرٹی لیٹے ہوئے کہوں گا کہ یہ ایک خاص طرح کا کنجر خانہ ہے جو اس میں پاکستان ملوث ہے پاکستانی مائنسیٹ ملوث ہے اور اس میں عمران خان کوئی اکیلے نہیں ہے اس ہمام میں سارے ننگے ہیں سارے ایسے ہیں سب چسکے لیتے ہیں ڈرامے کرتے ہیں اور ان فیکٹ گھوم پھر کے سب اسی ہمام میں اسی حالت میں واپس آتے ہیں جس حالت کا ذکر خاور مانکہ نے اپنے انٹرویو میں کیا ہے اب دیکھئے عمران خان ہوں یا پھر اس طرح کے اور لوگ ہوں مصطفیہ تھر کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ان کی سابقہ اہلیہ تہمینہ دورانی نے ایک کتاب لکھی یا اب جو کتابیں عمران خان کے حوالے سے ان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی سامنے آئی یا پھر ابھی ایک اور کتاب ریسنٹلی عمران خان کے حوالے سے چھپی ہے جو مس حاجرہ خان کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں ٹھیک ان کو لکھنے کا حق ہے لکھنی چاہیے لیکن ان کتابوں میں جو یہ ہواتین دعوے کرتی ہیں کہ عمران خان کا ہمیں پتہ کوئی تین چار پانچ سال بعد چلا تو عمران خان کا پتہ تو پوری قوم کو ویسے ہی پہلے سے ہے تو یہ کونسی بات تھی جو عمران خان کا پتہ جاننے کی کوشش کر دی تھی انہوں نے یا ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کے ساتھ وابستگی کی صورت میں وہ بدل جائیں گے اس سے پہلے عمران خان کون سے بدل گئے تھے وہ تو خود اپنے مو بار بار کہتے ہیں کہ میں پلے بوائی تھا تو وہ ہواتین جو ان کے بارے میں کتابیں لکھ رہی ہیں وہ کتابیں ہم ضرور پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ان ہواتین کے لیے بھی یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عمران خان کی ریپوٹریشن پہلے سے ہی ایسی ہے تو پھر وہ کیا سوچ کر عمران خان کے قریب گئی تھی کہ کیا وہ عمران خان کو بدل دیں گی میں دعوے سے کہتا ہوں ایسا نہیں تھا وہ اپنے نظام زندگی کو آگے چلانے کے لیے یا عمران خان کی برحال شورت تو ہے اس کی شورت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے قریب گئی میں یہ بھی سخت بات کہہ رہا ہوں لیکن یہ بھی ریالٹی ہے کیونکہ عمران خان تو عرصہ دراز سے ایسے ہی ہیں اور اسی طور سے جانے جاتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان اس طرح جانے جانے کے باوجود اپنے مداہین کی نظروں میں بہت ہی پاپولر ہیں اور وہ ان کو کوئی نبیوں پیغمبروں کے قریب سمجھتے ہیں حتیٰ کہ پولیٹیکل لیول پہ وہ کوئی نیلسن منڈیلا کے قریب سمجھتے ہیں عمر بالمعروف جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا تو یہ جو پاکستانی عوام ہے پڑی لکھی عوام ہے جو ان کے فین ہیں اور خاص طور پر جو پڑی لکھی کوٹ ان کوٹ خواتین ہے پاکستان کی وہ عمران خان کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی عظیم نیک تحجددار آدمی ہے جو واقعی ریاست مدینہ بنانے جا رہا تھا یا اسی طرح کے عظیم کام کرنے جا رہا تھا اب ان کے مداہین یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ تو عمران خان کے ذاتی مسائل ہیں ذاتی زندگی میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے ہاں ایک عام شخص کی ذاتی زندگی میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے ایز لانگ ایز وہ عام شخص میں دوسروں کی زندگی کو متاثر نہ کر رہا ہو یا اس پہ کوئی نیگٹیو اثرات نہ ڈال رہا ہو اگر وہ اپنی زندگی کو اپنی ہی چار دیواری میں جس طرح چاہے گزار رہا ہے تو چلیے یہ اس کا معاملہ ہے یا جو اخلاقیات کے ٹھیکے دار ہیں یا مذہب کے جو ٹھیکے دار ہیں ان کے مطابق اس شخص کا اور خدا کا معاملہ ہے چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں مگر عمران خان ایک عام شخص نہیں ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے بہتی معروف اور پاپولر لیڈر ہیں پاپولر پولیٹیشن ہیں لہذا یہ بات کہ عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے ضرور فکر کرنی چاہیے یا تو پھر عمران خان سیاست کو خیر آباد کہہ دے اور کہیں جی کہ میری ذاتی زندگی ہے میں جو چاہے کروں پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے اب ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ عمران خان کی یہ ذاتی زندگی ہے یہ بلکل بیمانی دعویٰ ہے حیر اس سارے ساغہ میں کچھ کا یہ کہنا جی عمران خان کے بارے میں تو آل لیڈی معلوم ہے کچھ کا یہ کہنا کہ عمران خان صرف اکیلے ہی نہیں ہے اس کے پیچھے سیبلشمنٹ تھی تب ہی تو وہ اس حد تک گئے یہ ساری باتیں دروست ہیں لیکن میں ایک بات بار بار آج کے ولوگ میں کر رہا ہوں اور اس بات کو میرے جو خیالات ہیں اس میں آپ تھوڑی توجہ دیجئے کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ اوورال مائنڈ سیٹ کا ہے یہ کہنا بھی زیادتی ہے کہ اکیلے عمران خان ہی گناہ دار ہیں یہ کہنا بھی زیادتی ہے کہ جرنیلوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یا اپنے فینز کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یہ پوری قوم کا مزاج ہے اس حقیقت کو مانئے گوگل کے حوالے سے جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ گوگل بتا رہا ہے کہ آپ کی کیا سرچ ہے تو یہ ایک اوورال مزاج ہے اسی لیے اس مزاج کی وجہ سے عمران خان ہو یا پاکستان کے دوسرے اس نویت کے لیڈرز ہوں ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ان کو نبی پیغمبر یا بہت ہی بڑا ہیرو سمجھنے والے ان کو ایسا ہی سمجھتے رہیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح پاکستان چھتر سالوں سے اب تک جیسے تیسے چلتا جا رہا ہے اور آنے والے دونوں میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس روش کے ساتھ مزید کب تک چل سکے گا آج کی باتشیت میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل چینل تاہر کورا کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ان دونوں چینلز پر دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ٹیک ٹی وی کے چینل کی ایپس روکو، انڈرائیڈ، ایمازون، فائر اور ایپل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی